سو ہلو دوستو بیلکم بیک ٹو این ویڈیو تو دوستو ہمارچہ پردیش پلیس بھرتی جو آپ کی دو ہزار چوبیس میں اپ کمنگ میں رہنے والی ہے آنے والی ہے جلدی جو ایڈورٹائزمنٹ لونچ کر دی جائے گی تو اس بھرتی سے سمندر کافی ایمپورٹن نوٹفیکشن سامنے آئی ہوئی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کل ٹیبینیٹ میں رکھا گیا تھا کہ ایجنڈا پلیس بھرتی کا جرور رہے گا تو فائنلی کل کی میٹنگ میں تھوڑے سفہ سے لیے جرور گئے ہیں پلیس بھرتی سے سمندر وہ آپ لوگوں کو بتایا جائیں گے اسے کے ذاحت جہاں پر آپ کے کمپیوٹر ویس ٹیسٹ اگزام نہیں ہوں گے ٹھیک ہے سی بی ٹی اگزام صاحب لوگوں کے نہیں ہوں گے کیونکہ سی بی ٹی اگزام کے لیے لاکھوں کی تعداد میں جو ہوں کمپیوٹر چاہیے تھے کیونکہ ایک ہی دن میں جو ہوں وہ پلیس بھرتی کا اگزام لیا جاتا ہے تو اسی لیے آپ لوگوں کے جو اگزام ہوں گے ایسا ابھی تک فیلحال بتایا جا رہا ہے آگے کیا چینجز ہوں گے کیونکہ ڈیلی جو آپ کچھ نہ کچھ چینجز ہوتے جا رہے ہیں کبھی تو گراؤنڈ چینجز ہو رہے ہیں کبھی جہاں پر ایجنسی چینج ہو رہی ہے کبھی پیپر چینج ہو رہے ہیں تو دین پر دین جہاں پر ڈیلی الارٹ کوئی نہ کوئی نوٹفیکیشن اس طرح کیا جاتی ہے کہ کچھ نہ کوئی چینجز جرور ہو رہے ہیں تو کبھی جہاں پر ٹول تک سلی بس آ جاتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کیا ٹھیک ہے تو ڈیلی کچھ نہ کوئی چینجز ہو رہے ہیں اس لیے ہمیں ابھی تک بھی پتا نہیں ہے کہ کس طرح کا ویپر آئے گا کیا یہاں پر ہوگا جب فائنل ایڈورٹائزمنٹ ایک بار آ جائے گی فورم بھرنا سٹارٹ کر دیے جائیں گے پھر کوئی چینجز نہیں ہوں گے تو جب تک اگر آپ کے فورم بھرنا سٹارٹ نہیں ہوں گے تب تک چینجز ہی جہاں پر ہوتے رہیں گے تو اب کیا انفرمیشن سامنے آئی ہوئی یا کیا نوٹفیکیشنز جاری کی گئی ہیں وہ آپ لوگوں کو ہماری طرف سے بتائے جائیں گی تو دھیان سے دیکھئے جو بھی ہزاروں کی تعداد میں کانڈیڈیٹ سپریز بھرتی کا فورم بھرنے والے ہیں وہ سب ہی کے لیے جہاں انفرمیشن مہتب ہون رہے گی تو جب یہ پھر بینہ بھرد ضائع کی ہوئے آخر کار جو نوٹفیکیشنز آئی ہوئی ہیں جو چینجز کیے گئے ہیں وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو دوستو دے سہتے ہو نوٹفیکیشن آپ سبھی لوگوں کی مواجسہ کے امپریس ٹیم دیکھ رہی ہوگی تو جہاں پر سب سے پہلے ویڈیو کی ہیڈ لین دیکھ سہتے ہو آپ سبھی تو کمپیوٹر نہیں او ایم آر سے پلیس بھرتی کیابنیٹ کے نرتیش فیزیکل ٹیسٹ بھی پلیس بھی بھاگ گئی جو ہاں وہ لے گا تو فیزیکل ٹیسٹ پر جہاں پر اشنکہ بنی ہوئی تھی کہ جہاں پر کیا لوگ سے وہ آئے ہوگ جو ہاں وہ فیزیکل ٹیسٹ لے گا ان کے سٹاف کی طرف سے تو کڑا جو ہاں وہ شمیان دے دیا گیا تھا کہ ہمارے طرف سے کبھی ایسا ٹیسٹ نہیں لیا گیا ہے اور نہیں ہم جو ہاں فیزیکل ٹیسٹ لیں گے جہاں کام پلیس بھی آگا اور پلیس ڈیپارٹمنٹ کے لوگ ہی اسے کریں گی اسی کے ساتھ لوگ سے وائیوگ نے سرکار کو بھیجی تھی اپتی اور سرکار نے بارہ سو شبیس کونسٹیبل بھرنے کی جوہاں نرتیش دیئے ہوئے ہیں تو ہمارچہ پلیس میں کونسٹیبل کے بارہ سو شبیس پت بھرے جانے ہیں تو لوگ نرمان بھیواغ جو آپ کا لوگ سے وائیوگ جسے آپ ہمارچہ پلیس پلیس سرکار کو بھیجی تھی ہے پلیس کمیشن کہتے ہو تو اس بھرتی کے لیے آپ فیزکل ٹیس جو ہوگا وہ پلیس ڈیپارٹمنٹ خود کرے گا جبکہ لیخت پرکشہ جو ہوگی وہ لوگ سے وائیوگ ہی لے گا تو لیخت پرکشہ جو ہوگی وہ کمپیوٹر ویس ٹیس نہیں ہوں گے بلکہ اوی ایم آر جانے پورانے پرکریہ کے انسار ہی جوہاں پرکشہ لی جائے گی تو شکروار کو مکھے منظر سکھوین سنگھ سکھو کے درشتہ میں کیابنیٹ کی بیٹک میں اس بارے میں جوہاں وہ شوٹ دے دی گئی ہے کیونکہ سبھی کو پتہ ہی ہے کہ ایک ہی دن اگر آپ اگزام لے رہے ہو تو آپ کے لیے کمپیوٹر ویس ٹیس تو کروانا کافی مشکل ہوگا کیونکہ اتنے کمپیوٹر تو کسی کے پاس نہیں ہوں گے تو اسی لیے جہاں پر آف لائن جو او ایم آر شیٹ کا اگزام ہوتا ہے وہی جوہاں وہ لوگ سے وائیوگ کی طرف سے کروایا جائے گا جہاں آپ اپتی لگائی گئی تھی لوگ سے وائیوگ کی طرف سے تو اس میں شوٹ دے دی گئی ہے کہ اب جو اگزام لیے جائیں گے وہ او ایم آر بیس ڈی جو اگزام ہوں گے وہ کروایا جائیں گے اسی کے ساتھ دوستو جو پہلے ڈرافٹ بنایا گیا تھا اس پر لوگ سے وائیوگ نے اپتی جتائی تھی اپتی کی طور پر انہوں نے کہا ہوا تھا کہ ایک دن اگر اگزام ہوگا تو اتنے کمپیوٹر ہمارے پاس نہیں ہوں گے جو کی اس اگزام کو کروا سکیں اس لیے او ایم آر شیٹ اسی پر اگزام ہوگا دوسری طرف انہوں نے کہا ہوا تھا کہ ہمارے سٹاف کی طرف سے کبھی بھی فیزیکل نہیں لیا گیا تو فیزیکل خود پولیس ڈیپارٹمنٹ ہی کرے گا اس لیے پولیس ڈیپارٹمنٹ کو ہی اس پر جو ہوگا وہ فیزیکل لینا پڑے گا واقعی جو اگزام ہوتا ہے وہ خود ہمارے پتیش پولیس سروس کمیشن کی طرف سے لے لیا جائے گا تو جہاں انفرمیشن جو ہو کل کی ہی آئی ہوئی تھی جب کل کیونیٹ کی سماوت ہوئی اس کے بعد جہاں انفرمیشن جو ہو آؤٹ کر دی گئے تھی اسی کے ساتھ کہا گیا ہے کہ جہاں بھرتی جو لوگ سے جناب کی اچار سہنت سے پہلے شروع ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ کی بھرت جو ہو ایک دو تین مہینے جو پھر سے لٹک جائے گی کیونکہ سب ہی کو پتا ہی ہے کہ جب اچار سہنت لگتی ہے اس کے بیچ میں کوئی بھی کام جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی ایک ایڈورٹائزمنٹ اگر جاری کر دی جائے لوگ سے وائے ہو کہ جو اچار سہنت لگتی ہے اس سے پہلے تو آپ کے جو باقی کام ہوتے ہیں وہ جل سے کر لیے جائیں گے اور اگر نہیں آئی تو پھر آپ کی بھرتی پھر سے کافی لیٹ ہو جائے گی